اسلام علیکم شٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگی ہے میرے نامے کا شیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کا شیف اے آئی او ایو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے اور کوئی بھی قویشن ہو تو کمیٹ کریں شٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں پر ساتھ کلاس بی اے ای ڈی اے ہمارے پاس ہے پاکستانی قومی زبان عدب اور جی پاکستانی زبانوں کا عدب قومی زبان میں کوڈ ہے چار سکو چھپیس اور پاکستانی عدب پارٹ ٹو ہے یہ اس کا پارٹ ون بھی ہے جو کہ چار سکو ستائیس کوڈ ہے اس کے میں کچھ پیپر آپ لوگوں پر ساتھ شیئر کروں گا یہی آپ لوگوں کی گیس پیپر ہوگی گزرے ہوئے پیپر اس پر ویڈیو تو پہلے میری دو موجود تھی جس میں دو پیپر تھے آٹم دو ہزار بائیس کا اس کے بعد سپرنگ دو ہزار تیس کا لیکن ادھر میں چار پیپر اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں آج میں دکھا بھی سکوں میں کہ اس میں ہمارے سوالات کس طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں ہمارے بار بار تو اس میں ہم سب سے پہلے پیپر کو لے لیتے ہم یہ جو ہمارا سمیسٹر خیزہ دو ہزار بائیس کا پیپر ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے سوال آپ کا آئے گا مقتصر دس نمبر کا بھی آ سکتا ہے بیس نمبر کا بھی آ سکتا ہے تو آپ نے اس لحاظ سے تیاری اپنے ضرور کر لینے ہیں آپ نے پہلا ہمارے پاس مقتصر ہے بلوچی پہلا اس کے بعد مصر کلی بلوچی رسالہ آیوب صابر ترقی پسند تحریک میں اس کے بعد سچل کو شاہر مغلیہ اہد حافظ برخوردار پنجابی کے پہلے شاہر کشمیری شاہر کے لیے فارسی اس کے بعد دس نمبر کا ہمارے پاس اس میں ترقیب کی معینی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس بلوچی ناول اور ڈرامے کے ارتقاء پر مفصل نوٹ لکھیں اس کے بعد سوال نمبر تین ہے پشتوک لوگ گیت اور ان کی مختلف اقسام پر روشن ڈالی ہے سوال نمبر چار ہے خوشحال خان کھٹکے حالات زندگی اور کلام کی شائرانہ خصوصیت کلم بند کیجئے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے دردگیل شہرہ پر نوٹ لکھے شیک آزائے تنویر نمبر کا احوال کلم بند کیجئے سوال نمبر ساتھ ہے پنجابی زبان کے لسانی کا سوسیات اور لہجوں پر جامعہ نوٹ تحریر کریں سوال نمبر آٹھ ہے بابا فرید اور وارش شاہ کی شائری کی حوالے سے مفصل مضمون لکھیں اچھا اس میں ہوگا یہ کہ آپ لوگ اوپر دیکھ بھی سکتے پانچ سوال حل کریں پہلا سوال لازمی ہے مطلب پہلا اس کے بعد آپ نے چار کوئی بھی حل کر دینے ہیں اس کے بعد ہمارا ہے سمیسٹر بہار دو ہزار بائیس کا اس کی مجھے ٹھیک سے مقتصر سمجھ میں نہیں آ رہے کیونکہ مجھے یہ پیپر اسی حالت میں ملا تھا اس لئے میں اسی حالت میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے اس کا مجھے مقتصر تو نظر نہیں آ رہا ہے الفاظ کے معنی ہیں بے میں سوال نمبر ون کے بے میں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے یہ آپ لوگ کپی پینسل اٹھالو تو آکے آپ لوگ نوٹ بھی گرسوں کو ساتھ ساتھی ہے سوالات آپ نے سارے نوٹ کر لینے ہے اور پھر یہی سوال آپ نے کتاب سے آپ نے تلاش کرنے ہے اپنے تلاش کیسے کرنے ہے اس کا بطریقیقہ بتا دو ہوں میں آپ لوگوں کو ہمارے پاس ہے جدید بلوچی شاعری کے ارتکائی سفر کا احوال کلم بند کیجئے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے سندھی زبان کے لسانی گروہ کے حوالے سے ماہرانہ السنا کی آرہ پر تفسرہ کیجئے سوال نمبر چار ہے قادر بخش پیدل کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت پر جامعہ نوٹ لکھیں سوال نمبر پانچ ہے پشتو اور اڑگو کے لسانی ربط و تعلق پر مفصل نوٹ تحریر کریں سوال نمبر چھے ہے ہمارے پاس شعرہ پر نوٹ لکھا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ارزانی اس کے بعد ہے مرزا خان وارشاک کی کلام کی نمائی خصوصیت پنجابی زبان کی تاریخ کی حوالے سے کلم بند کیجئے یہ تقریباً ان دونوں میں تو میرے خیال میں کوئی سوال پشتو خوشحال خان پٹر جی اس میں تو تقریباً کوئی بھی سوال لیپیٹ نہیں چلو اگلا پیپر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے سپرینگ دو ہزار تیس کا پیپر ہمارا اس میں آپ لوگ مقتصر دیر مقتصر ہیں اس کے بعد بلوچی افسانے ڈرامے کے ارتکابر مفصل نوٹ لکھیں یہ ہمارا بلوچی والا ارتکائی سفر ہے جی 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 بلوچی افسانے رائٹ ہو گئے یہ سوال ایکی ہے لیکن تھوڑا چینج ہے سوال نمبر دو آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں بہار کا ادھر بھی بہار تیس کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس درزل شہرہ پر نوٹ لکھیں قدیم پشتو نظم کی تاریخی حوالے سے تفصیل لکھئے اس کے بعد ہمارے پاس کل ہڑا دور میں سندھی اداب کی ارتکا کا جہزہ پیش کریں سوال نمبر چھے ہے سندھی ادب کا کون سا دور کلاس کی ادب کا دور کیا جاتا ہے تفصیل سے لکھئے سلطان باہو اور میاں محمد بخشی شاہدی کی حوالے سے مفصل مضمون لکھی ہے سوال نمبر آٹھ ہے موضوعات پر جامعہ نوٹ لکھیں پنجابی ناول ہے پنجابی ڈراما ہے یہ تین پیپر ہوگے ابھی چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے پیپر کی طرف یہ ہمارا آٹھ ہم دو ہزار دیس کا پیپر ہے جو کہ ہمارا پشلے شمیشٹر کا پیپر ہے جدید بلچی شاہری گرتکائی سفر اچھا یہ سوال ہمارا آپ لوگ سوال نمبر دو دیکھ سکتے ہیں جدید بلچی کے شاہری گرتکائی سفر کا حوالہ اس میں تھا ہمارے پاس بلچی افسانے ڈرامے گرتکائی اچھا یہ سوال ہمارا پیٹ ہو گیا اس کے پاس سوال نمبر دین ہے سندھی اور اردو کے لسانی ربطوہ تعلق پر مفصل نوٹ تحریر کریں سندھی اور اردو کے ڈرامے چلو یہ بھی ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے پیپر پڑھے نہیں تھے میں نے سیدھے آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں سندھی زبان کے لسانی سوری یہ مجھے سوال آئی تھی کہ میں نے سندھی اور اردو کے لسانی ربط جی سوری یہ سوال مجھے نہیں ملا مجھے لگ رہا تھا اچھا اس کے بعد قادر بخش پیدل کی حالات ہے زندگی اشارہ نہ خصوصی طرح جامعہ نوٹ لکھیا اچھا قادر بخش والا ہمارے پاس سوال ریپیٹ ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں قادر بخش والا تو ریپیٹ ہے یہ جی یہ سوال ہمبر چار رہی ہے اچھا پیپر میں صرف سال کا فرق ہے لیکن دو سوال میں نے آپ کو دکھا دیئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پشتوں لوگ گیت اور ان کی مختلف اقسام پر مضمول لکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے دردہ جیل شائرہ پر نوٹ لکھیں اس میں ہمارے پاس ہے آرازانی آرازانی ہمارے پاس پیچھے ریپیٹ ہے آرازانی یہ رہا ہمارے پاس سوال نمبر چھے میں اس کے بعد پھر حمزہ خان شنواری ہے اس کے بعد بابا گلے شاہ کے کلام کی خصوصیات اس میں پیچھوں انہوں نے ہم سے پوچھا تھا سلطان بہو اور میہ محمد بخش چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی وارش شاہ کے کلام کی خصوصیات سوال نمبر ساتھ ہے یہ تین سوال میں نے دکھا دیا آپ کو ریپیٹ ہوئے اس کے بعد پنجابی افثانے ارتقابر مفصل نوٹ کلام بد کیجئے پنجابی افثانے والا شاید پیچھے نہیں ہے لیکن یہ تین سوال میں نے چار پیپروں سے دکھا دیئے آپ کو تو ادھر سے آپ کو پتا خوش نوش پیپر کا اندازہ ہو گیا جو آپ کے گزرے ہوئے پیپر ہوتے ہیں انہی سے آپ لوگا گیس پیپر ہوتا ہے اس کے بعد یہ چار پیپر ہے پانچوہ پیپر آپ کا آنے والا ہے مطلب جو ابھی سفرنگ دو ہزار چوبیس کا آپ کا پیپر ہونا ہے تو اس میں یہ ہوگا یہ جو چار پیپر ہے نا ابھی دیکھ چار میں سے تین سوال ریپیٹ ہوئے امید ہے ان چار پیپروں سے پورا پیپر بھی آ سکتا ہے پورا پیپر نہ آئے نا تو چار سوال تو لازمی آئے گی مقتصر کی آپ نے خود سے تیاری کرنی آپ نے کیونکہ مقتصر کا میں کچھ گیس نہیں رکھتا اتنا بہتر میں میں لونگ کویشنر کا گیس رکھتا ہوں لیکن یہ در پھر بھی کچھ نظر آ رہے ہیں میں نے صرف پہلے پیپر کے پڑے مقتصر میں نے باقی معنی نہیں پڑے ہیں اس لئے آپ نے مقتصر کی تیاری کر لینی ہے مقتصر کی لازمی اس کے بعد اس میں علی بے ہیں مقتصر میں تقریباً سارے پیپروں میں اس کے بعد ان کے جوابات کیسے ڈھونڈنے ہیں اس کا طریقی کار بتا دیتا ہوں جب یہ سوالات آپ لکھ لو کہ سارے آپ سوالات آپ تو آپ نے پہلا یونٹ کا پہلا پیچ دوسرا یونٹ کا پہلا پیچ تیسرا یونٹ کا پہلا پیچ اس طرح آپ نے ہر یونٹ کا پہلا پیچ کھولنا ہے آپ نے تو ادھر سے آپ کا یہ سوالات ہیں جو آپ کو بہت آسانی مل جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ادھر یہ سرکی ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے کہ اس یونٹ میں ہمارا اس کی ڈیٹیل ہے اس طرح آپ کو بہت آسانی مل جائے گی اس کے بعد پھر آپ بھی بات کر لیتے ہیں پیپر دینے کا طریقے کار پر تو ادھر آپ لوگ یہ دیکھ بھی سکتے ہو کہ جس طرح ہی انہوں نے ہیشے لگا جو یہ دیکھو آپ لوگ بھی ہیشے لگانے ہیں حالانکہ یہ چاہتے ہیں تو بغیر ہیشے کے دے سکتے تھے لیکن یہ کے پیپر سیمپل ہوتا ہیڈنگ کا لازمی استعمال کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک پانچ سالہ پیپر پر میری ویڈیو الگ سے ہے جو کے مطلب سپلنگ دو ہزار بائیس سے اور اس کے لئے پیچھلے پیپر ہے اس میں میں نے ایسے ہی سوالات بتائے تھے جیسے میں ادھر بتا رہا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کلہ میں دیسکریشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ نے لازمی دیکھ رہی نہیں ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ